ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا حوش تو دوست ورکران تشوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میرے بھی ماسٹر میں اس میں ہم لکھاتے ہیں ورڈ افیرز وڈیفنس کی دنبا کی ٹاپ خبر ہے تو چلیے چال لیتے ہیں اپنی صرف سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بوال چل رہا ہے امران خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا کل اس کے بعد آگزنی پورے پاکستان میں ہوئی اور میں نے کل آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا تھا اب تھوڑی اور نئی اپ ڈیٹ نکل کر آئیے کیونکہ آسف مریر اب پاکستان پہنچ چکے ہیں اصل میں آسف مریر اس سے پہلے قطر اور اومان کی آترہ میں تھے وہاں بھی بھیک مانگ رہے ہوں گے ان کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں اور ان کے جو ادھکاری ہیں وہ چوروں کی طرح چھپے ہوئے تھے دبک کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے آکھا آئیں گے اور اب دیکھیں گے کیا کرنا ہے آگے چل کے اب وہ پہنچے ہیں تو بھائی سب سے پہلے پی ٹی آئی کی کارکرطاؤں پر سٹرائک کی گئی ہے ان کو الگ الگ جگہوں سے پکڑ آ گیا ہے آگزنی تو آج بھی ہوئی وہ آگے ہم لوگ کور کریں گے اس کے علاوہ سام عمود قریصے کو بھی پکڑ لیا گیا ہے جو کی بھیڑ کو اکھٹا کرنے کا پریاس کر رہے تھے آگزنی بھی ہوئی ریڈیو پاکستان کے پیشاور والے سینٹر میں بھی آگ لگا دیا دی گئی ہے اس کے علاوہ پیشاور سے بہت سے لوگ ان میں فریڈم فائٹرز بھی ہیں عمران خان کے چہتے بھی ہیں ان کی پارٹی کے لوگ بھی ہیں سب اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اسلام آباد میں اب فوج ڈپلائی کری گئی ہے رینجر ڈپلائی کرے گئے ہیں اسی لیے پورے پاکستان سے بھیڑ اب اسلام آباد پہنچ رہی ہے کیونکہ ان کے پور پردہ منتری عمران خان کو وہاں پر رکھا گیا ہے اب ان کے لئے ہینڈل کرنا یہ اسلام آباد کی ایریا کو ہینڈل کرنا ہی سب سے مین ٹارگیٹ رہے گیا ہے کیونکہ ساری بھیڑ اب وہیں پہنچ رہی ہے اس بھی ڈی زی آئی اس پی آر کا وقت اوی نکل کر سامنے آگیا یعنی کہ ان کی آرمی کیا کہنا چاہتی ہے یہ بھی نکل کر آگیا ہے اس وقت اوی میں ایک آگیا اگر اس کو سمرائز کرا جائے تو نو مائی کا دن ایک ڈارکیسٹ دن رہا ہے پورے پچھتر سال کے ان کی جو دیس کی ہسٹری رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو ایٹرنل انمی نہیں کر سکا مطلب شاسوت انمی یعنی کہ بھارت جو شاسوت انمی شاسوت دشمن ان کا نے کچھ کر پایا وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کر کے دکھا دیا ہے یہی تو ہم بھی بھارت میں کہہ رہے ہیں بھارت کی جو ایجنسی خوفی ایجنسیز آئی بیس کچھ نہیں کر سکی وہ عمران خان نے کر کے دکھا دیا ان کے پارٹی کے لوگوں نے اور پاکستانی جاہل پاکستانی انہیں کر کے دکھایا ہے اور یہی چیز ان کی آرمی کے دورہ بھی کہا گیا حالانکہ آسیف منیر اب وہاں پہنچا ہے تو کریک ڈاؤن چلے گا اور بہت سے لوگوں پر کریک ڈاؤن ہوگا کل بھی کئی لوگ گولی ماری گئی تھی آج بھی کئی لوگوں کو گولی ماری گئی ہے دیکھتے ہیں یہ کتنا دن تک چلتا ہے حالانکہ وہاں پر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو بین کیا گیا ہے تاکہ جانکاری بہار نہ جا پائے وی پین کا استعمال کر کے یا وی دیشوں میں بیٹھے جو پاکستانی ہیں وہ کئی ویڈیوز ٹوئٹ کر رہے ہیں کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں پر بہت سے چیزیں سوشل میڈیا پر نہیں آ پا رہی کیونکہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے یہ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی جو کنڈیشن ہے اس پر برٹن کا کیا کہنا ہے برٹن کے پردان منتری رسی سونک کے دورہ ایک آ گیا ہے یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے اور وہی اس کو دیکھیں گے اس پر یوکے نے اچھی نظر بنائی ہوئی ہے اور اس کو دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو ہوتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکے یا یورپ ہم بات کر لیں تو وہ پاکستان میں کسی بھی طرح کا ہستشپ نہیں کرنا چاہتا ہے وہ جیسا ہو رہا ہے ویسے ہونے دینا چاہتا ہے کیونکہ پاکستان کے طرف سے ابھی یوکرین میں ہتھیار جا بھی رہے ہیں اور یورپ کسی اور پچڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا ہے ساتھی ساتھ پاکستان تو یورپ کا پالا ہوا پلہ ہے اور وہاں کے جو فوج ہے اس کو یورپ اور امریکہ پیسے دیتے رہتے ہیں تائی چیزیں دیتے رہتے ہیں تب ہی تو پاکستان کے اندر جو نارے لگ رہے ہیں وہ یہ لگ رہے ہیں امریکہ نے کتے پالے وردی والے وردی والے اب بات کر لیتے ہیں ایڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر یا رودرا ہیلیکاپٹر کی ابھی ایک مہنے کے اندر ہی تین اس کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے میں دکھائے دیئے ایچل کے دورہ یہ کہا گیا تھا کہ کوئی نہیں مینٹیننس کی کچھ پرابلم ہے اس کارنٹ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں پر جو بھی ریسنٹ کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں آرمی کی دو پائلٹ گھائل ہوئے ایک ٹیکنیکل کی ایک ٹیکنیشن کی مرتی ہو گئی تھی اس کے بعد اب سینٹر فار ملیٹری ایر وردینس اینڈ سرٹیفیکیشن کے دورہ جو کی ڈی آئی ڈیو کے اندر میں آنے والی ایک ایجنسی ہے اس کے ملیانکن کیا گیا ملیانکن کے اس کو بلا لیا گیا ہے اس ملیانکن میں کچھ چیزیں تو نکل کر سامنے آئی ہیں پر اس کو اگر سمرائز کرنے کا پریاس کیا جائے تو مینلی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بوشٹر کنٹرول روڈ میں پرابلم ہے اصل میں یہ جو بوشٹر کنٹرول روڈ ہے یہ جو روٹر بلیڈ ہے اس کو پاور دینے کا کام کرتا ہے اور ہیلیکاپٹر کی اگر گتی کو بڑھانا ہے اس کو موشن میں لانا ہے تو یہی روڈ دمیدار ہوتی ہے یا سمیں سے پہلے کریک ہو جاتا ہے جو کہ یہی دیکھنے کو مل رہا ہے تب اس کی جو سرویسیبیلٹی ہے جو سرویس لائف ہے وہ کم ہو جاتی ہے فرض کریے اگر یہ ہیلیکاپٹر تین سو گھنٹے کے لیے اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کے بعد اس روڈ کو چینج کرنا ہے اور اس سے پہلے یہ روڈ خراب ہو جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس روڈ میں پہلے ہی فٹیگ آ جارہا ہے اس سے سمیں سے پہلے ہی فٹیگ ہو جارہا ہے اور یہ ٹوٹ جارہی ہے اس روڈ میں فٹیگ ہونے کے کاران اس کا جو تین سو گھنٹے میں سرویس اس کو دینا ہے وہ اس سے پہلے ہی سرویس دینی پڑتی ہے پر مینویل میں تو لکھا ہے کہ تین سو گھنٹے کے بعد اس کو سرویس دینی ہے اس لیے اس ہیلیکاپٹر میں درگٹنا ہو جارہی ہے اگر مینویل میں چینج کر دیا جائے کہ اس سے پہلے اس کی سرویسنگ کرنی ہے تو اس پرکار کی ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روڈ میں پرابلم ہے یا تو اس روڈ کی میٹلرگی کو صدار آ جائے یا اس کی جو سرویس کی رولز بنایا گیا ہیں اس میں چینج کیا جائے ایسے کئی چھوٹے موٹی چیزیں اس میں نکل کر آ رہی ہیں مین چیز میں نے آپ کو بتا دی ابھی اس کی اور جان چل رہی ہے اور ایچیل نے کہا ہے کہ ہمارا پروڈکٹ بہت ہی اچھا ہے مچورڈ ہے ٹیسٹڈ ہے پر پانچ سال کے اندر اس کے بارہ سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہم میں دیکھنے کو مل گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑھ بڑھ ہے اس کو ماننا چاہیے اس میں صدار کرنا چاہیے بات کر لیتے ہیں بھارت اور رشیہ کے کوپریشن کی جو کی ہائپرسونک میسائل کے لئے تھا کچھ دنوں پہلے یہ خبر آئی تھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو اپروف کر دیا جائے یہاں پر رشیہ اور بھارت کے بیچ میں کوپریشن ہوگا زرکون میسائل جو کی رشیہ کے دورہ بنائی جاتی ہے اس کا بھارتی کرن ہوگا زرکون میسائل جو اگر گتی کرتی ہے تو وہ جب کلائم کرتی ہے تو آٹھ سے لے کے نو میک کی رفتار میں کلائم کرتی ہے پر بھارت کو جو ملے گا وہ چھ میک کی رفتار سے کلائم کرے گی تھوڑی سی دھیمی میسائل بھارت کو ملے گی پر ہائپرسونک وہ ہوگی ہائپرسونک میسائل بنانے میں بھارت کا جو کام ہوگا اس کو بوسٹر دینا ہوگا سانتیسا سیکر ڈیولپ کرنا ہوگا پر اس میں جو لگنے والا سکرام جیٹ انجن ہے وہ رشیہ سے ہمیں پرابت ہوگا اور یہی وہ ہمیں دینے والے ہیں زرکون میسائل کی یہی چیز وہ ہمیں دینے والے ہیں اس کا نام برموش ٹو ہوگا پہلے ہی ہم لوگ جانتے ہیں بھارت نے اس پرکار کی چیزیں اس لئے کی ہیں کہ ہائپرسونک میسائل بنانے میں ہمیں کم سمیں لگے اور کم پیسہ بھی لگے کیونکہ اس کا بوسٹر جو کی اتنی گتی اس کو دیتا ہے کسی بھی مسائل کو اتنی گتی دیتا ہے کی اس کا سکرام جیٹ انجن آن ہو سکے کام کر سکے تو یہ ہم بنائیں گے کیونکہ یہ سپرسونک سپیڈ تک اس کو لے جاتا ہے ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے وہ انجن ہمارے پاس ہے ساتھیسا سیکر اور ریڈار کی ساتھی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے اگر ہم رشیہ سے کیا ہے اور یہ سکرام جیٹ انجن کی ٹیکنالوجی لے لیتے ہیں تو ہمیں کم میں ہائپرسونک مسائل ڈیبلپ ہو جائے گی تو اسی طرح کی چیز بھارت کرنے کا پریاس کر رہا ہے آپ کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ بات کرتے ہیں راجستان کی جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ لیتھیم نکلا ہے اور بھارت کی 80% کی جو آوشکتہ ہے وہ لیتھیم کی وہ راجستان میں جتنا پایا گیا ہے اس سے ہی کمپلیٹ ہو جائے گا اب جیولوجیکل سروے آسپ انڈیا نے کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی ریپورٹ نکل کر نہیں آئی ہے ابھی بھی ایکسپلوریشن ہو رہا ہے اس کے علاوہ ٹنگستن کا بھی ایکسپلوریشن ہو رہا ہے جو کی پہلے پیٹرس کال میں بھی ہوتا تھا یہاں سے اتھپادن بھی ہوتا تھا تو یہ چیز ابھی ایکسپلوریشن ہو رہا ہے اور کسی بھی نتیجے پر بھی نہیں پہنچا ہے کوئی بھی ریپورٹ نہیں نکل کر آئی ہے اور یہ جو میڈیا ریپورٹ ہیں یہ غلط ہے تو رہستان میں لیتھیم نکلنے کی جو خبر ہے وہ چھوٹی تھی ابھی اس کا کوئی ریپورٹ نہیں ہو سکتا ہے ریپورٹ آگے آئے اور اس میں لیتھیم نکلے بھی پر ابھی ایسا کلیر نہیں کیا گیا ہے آج کے اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک پڑھاتا سجور دیں گے اس ویڈیو سمجھے سوالیں سو جاؤ ہو کامنٹ باکس میں جو لائے گا اور اگر آپ نے مانچانا سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیچکے کیونکہ ہم سپکا کیا ویڈیو لاتے رہتے ہیں سمجھ کا thank you چاہیند